اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ظلفکار علی نول اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ ڈسکوری دوستو آج میں آپ کو سرسوں کنولا رایا توریا اس کی جو ہے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ پکنے کا اس کا جو ہے وہ مرحلہ اس وقت کیسے پتا چلے گا کہ یہ پک چکا ہے اور اس کے بعد اس کا جو گہائی کا ہے طریقہ تھریشر میں اس کو کس طرح جو ہے اس کا بیج نکلنا ہے وہ مکمل پراسیس جو ہے وہ میں پریکٹیکل آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں یہ مکمل انفارمیشن لینے کے لیے میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف آئیں نیا آنے والے دوستوں سے گزارش ہے فارمنگ ڈسکوری آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک ہون کا بٹن ڈبا دیں دوستوں سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس کے جو سرسون یا کنولا یا رائی ہے اس کے پکھنے کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ اب پاک کے تیار ہو گیا کیونکہ اس وقت جو ہے تھوڑی سی غلطی بھی کیسان کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ بھوکتنا پڑتا ہے اگر یہ کچھا رہ جائے سبز اگر اس کی کٹائی کر لی جائے تو جب وہ بعد میں سوخ جائے گا تو اس کے جو بیج ہے وہ سکڑ جائے گا اس کا وزن کام ہو جائے گا اور پیداوار کام ہو گی اور اگر اس کو زیادہ پکھنے دیے جائے گا تو یہ وہیں کھیت میں کھڑا کھڑا جو ہے اس کے جو پھلیاں ہیں ان کا مو کھول جائے گا اور بیج اس کا ضائع ہو جائے گا اس طرح بھی پیداوار جو ہے وہ بہت کام ہو گی اس لیے دوستو جب آپ دیکھیں کہ پچاس پرسنٹ جو پھلیاں ہیں وہ پک چکی ہیں اور باقی پچاس پرسنٹ بھی شک سبزوں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ان کو کھول کے دیکھنا ہے پھلیوں کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ اگر سیاہ ہو چکا ہے تو آپ اسے اسی وقت اس کو کٹ کے جو ہے وہ وہیں پر رکھ دیں اس کی ڈھیرین چھوٹی چھوٹی بنا کے اور تین چار دن اس کو دھوپے پڑا رہنے دیں تاکہ وہ وہیں پر خوشک ہو جائے اور اس کے بعد آپ کوئی ترپال وغیرہ کوئی بشا کے اس کے اوپر اس کو جو ہے اکٹھا ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیں اور یہ یاد رکھیں کہ جس وقت اس کو کٹی ہوئی فصل کو کھیر سے اٹھانا ہے اس وقت دھوپ زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی صبح کو ٹیم ہونا چاہیے اگر آپ پچھل ٹیم شام کو سیکنڈ ٹیم اس کا جو اکٹھا کریں گے تو وہ پھلیاں جو ہے وہ خوشک ہو چکی ہوں گی ان کا مو کھول جائے گا اور اس طرح بھی پیداوار جو ہے اس کی دانیں گر جائیں گے اور پیداوار کم ہوگی اس لیے جب اس کو آپ نے کٹھا کرنا ہے ڈھیر لگانا ہے تو صبحوں کے ٹیم اس کو کریں تاکہ کیونکہ اس وقت جو ہے رات کی شبنوں وغیرہ اس کے اوپر پڑی ہوگی اور وہ پھلیاں اس کے کھولیں گی نہیں اور پیداوار زایا نہیں ہوگی یہ ہو گیا اس طرح کہ آپ نے ان کو کٹھا کر رکھ دیا پھر ایک دو دن بے شاک اس کو وہیں پڑا رہنے دیں اور اس کو خوشک ہونے دیں مزید اور اس کے بعد تھریشر چلائیں تھریشر میں بعض وقت جو ہے وہ جالیاں یہ سرسوں والی بھی ہوتی ہیں اور گندم والی بھی ہوتی ہیں اگر آپ گندم والی جالی لگائیں گے تو اس کا جو یہ نکاسی والا جو بنا ہوتا ہے جہاں سے یہ گندم کا جو سیڈ ہے وہ نکلتا ہے وہ وہاں سے نہیں نکلے گا وہ سیدھا جالی سے نیچے نکلے گا اور آپ کو تھریشر کے نیچے سے اٹھانا پڑے گا اور اگر آپ نے جالی لگائی ہوئی ہے سرسوں والی تو وہ جہاں سے سیڈ کو نکلنا چاہیے وہاں سے نکلے گا اور اگر آپ اس میں گیلہ استعمال کریں گے خوشک نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریزالٹ کہ یہ اس طرح کا اگر آپ سبز اس میں تھریشر میں ڈالیں گے تو تھریشر جام ہو جائے گی اور اس طرح یہ چل نہیں سکے گی اس لیے سب سے پہلے اس کو خوشک کرنا وہ بہت ضروری ہے بشک آپ کے پانچ دن لگ جائیں چھے دن لگ جائیں اس کو بالکل خوشک کر کے پھر تھریشر لگانی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جالی جو لگی ہوئی ہے وہ گندم والی ہے یہ ساتھ میں اس کا لگا ہوا ہے جو نقاسی کی جگہ وہاں سے یہ نہیں نکل رہا یہ سیدھا نیچے گر رہا ہے بھی وہاں سے یہ اٹھا رہے ہیں اور اگر یہ اس کی جالی ہوتی سرسوں والی تو پھر یہ اس کی اپنی نقاسی والی جگہ سے یہ اس کی نقاسی ہونی تھی اور پھر آپ اس کو جو تھیلوں میں بھار لیں کیونکہ اگر یہ سیدھا نیچے گرے گا تو اس میں یہ کچھرا وغیرہ یہ بھوسا تھوڑا بہت یہ ضرور آئے گا اس لیے بہتر ہے کہ وہ تھریشر لگائیں جس کی جالی سرسوں والی بریق جالی ہو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گی یہ دو تین چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ پیداوار میں کمی نہیں ہوگی اگر پھر بھی آپ گیلی اگر یہ فصل ڈال دیتے ہیں سرسوں اگر آپ نے صحیح خوشک نہیں کیا گیلہ ڈال دیتے ہیں اور تھریشر بھی جام ہوتی رہے گی اور آپ اس کو نکالتے بھی رہیں گے مگر اس کا جو بیج ہے اس کا نکلے گا وہ بھی سبز ہی نکلے گا یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بیج جو ہے یہ سبز کلر آ رہا ہے اور یہ جب خوشک ہوگا تو پھر اس کی پیداوار میں زہر ہے کمی آئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیداوار میں کمی نہ ہو تو بلکل آپ نے اس طرح کا جو سبز پودا ہے وہ تھریشر میں نہیں ڈالنا اس کو پہلے خوش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو تھریشر میں ڈالنا ہے اس لیے اس طرح آسانی سے وہ تھریشر میں کراس بھی ہو جائے گا اور پیداوار میں بھی کمی نہیں ہوگی دوستو یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کرنا تھی امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو فارمنگ ڈسکوری سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کا بٹن ڈبا دیں اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد